ایک بار پھر سے رشتے ہوئے شرمسار مندر کے پجاری نے اپنی ہی بیٹی سے کیا ریپ حریانہ کے امبالہ زلے میں رشتوں کو شرمسار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں زلے کے ایک گاؤں میں مندر کے پجاری نے اپنی دسویں کلاس میں پڑھتی ہوئی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا آروپی پتا نے سومبر آدھی رات بارداد کو انجام دیا صبح پیڑت بیٹی نے گھٹنا کے بارے میں گاؤں کے سرپنچ کو بتائے تو بات پولیس تک پہنچی پولیس نے بیٹی کے بیان کے بعد معاملہ درچ کر آروپی پتا کو گرفتار کر لیا ہے آروپی کو بدوار کوٹ میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے مطورہ کا ایک ویکٹی امبالہ زلے کے گاؤں میں مندر میں پجاری ہے اس کی پہلی پتنی کی شادی کے کچھ سال بعد موت ہو گئی تھی اس کے پاس سے تین بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے اس کے بعد پجاری نے دوسری شادی کی تو اس کا ندھن بھی کچھ سمیں پہلے ہو گیا اس کے بعد پجاری مندر پریسر میں ہی ایک کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا پولیس کو دیے گئے بیان میں پیڑیتا نے بتائے کہ وہ سون بار رات کو سوئی ہوئی تھی رات تقریباً دھائی بجے اس کے پتا نے اس کے ساتھ دش کرم کیا صبح سہمی ہوئی بیٹی نے اس بارے میں مندر کے پاس رہنے والے مہیلاؤں کو بتایا تو بے اسے سرپنچ کے پاس لے گئی سرپنچ نے ساری بات سننے کے بعد پولیس کو سوچ نہ دی پیڑت لڑکی دس بھی ککشا میں پڑتی ہے اور اس کی عمر سترہ سال ہے مہی پولیس نے لڑکی کی شکایت پر اس کا میڈیکل کرا کر اس کے پتا کو گرفتار کر لیا ہے تھانہ پربھاری شیلیندر کمار نے بتائے کہ پجاری کی بیٹی نے اپنے پتا کے خلاف دش کرم کی شکایت دی ہے پولیس نے معاملہ درچ کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آج آروپی کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں